یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید سکندر وارس صاحب میرا نام سید محمد احمد رضا قادری ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی مسلمان نے چالیس حدیثیں یاد کر کر دو تین شخص کو یا دو تین بچوں کو اگر چالیس حدیثیں سنا دی تو کیا اسے یہ فضلت ملے گی کہ علماء کے ساتھ اٹھے گا یا عالم کے حیثیت سے اٹھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر میں جو چالیس حدیثوں کے بارے میں فرمان حضور پاک کا کہ احکام سے متعلق چالیس حدیث ہے یعنی دینی معلومات سے متعلق چالیس حدیث ہے اگر وہ میری امت تک کوئی شخص پہنچائے تو اس کے بارے میں پھر مختلف الفاظوں کے اندر روایت ہے کہ وہ فقیح ہی اٹھایا جائے یا فقہہ کے ساتھ علماء کے ساتھ اس کا حشر ہو معنی یہ کہ کسی کا عالم اٹھایا جانا اور عالموں کے ساتھ اٹھایا جانا ان دونوں باتوں میں جو ہے وہ فرق ہے عالم اٹھایا جانے اس معنی میں کہ وہ بندہ اس کے پاس علم ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے وہ ذاتی طور سے عالم ہے تو وہ اٹھایا جانا اور کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں خوشکبری دی گئی کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اس جماعت یا اس گروہ کے ساتھ اٹھایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علماء کی جماعت ہوگی وہ اس کے اندر شامل ہوگا یا ان جیسے افراد یا ایسے جن کے بارے میں وہ خوشکبری دی گئی وہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے جیسا کہ بہت سے حدیثوں کے اندر ایسے معاملات بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی یہ نیکی کرتا ہے تو اس کا انجام ان کے ساتھ ہوگا تو اس طرح سے ان کے ساتھ اٹھایا جانا وہ فقیحی علم اٹھایا جانے کی دلیل نہیں ہوتی ساتھ اٹھایا جانے سے معنی یہ کہ ان کے گروہ کے ساتھ رہے گا جیسے اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی وہ فائدہ پالے گا ان کا معاملہ بھی اس گروہ کے ساتھ ہو جائے گا تو یہ اس کو فائدہ ہوگا تو چالیس حدیث سے اور آپ نے کہا کہ جیسے کچھ شخص کو دو تین شخص کو سنا دیں یا بچے کو سنا دیں تو دو تین شخص کو یا بچے کو سنا دینے سے شاید امت تک پہنچانے کا حق ادا نہیں ہوتا مثال کے طور پر آپ نے چالیس حدیثیں یاد کریں یاد کرنے کے بعد کسی چھوٹے بچے کو سنا دیں کہ جو اس سے واقف ہی نہیں ہے یعنی وہاں اس کا کوئی زیادہ نفع بھی نہیں ہے کہ دو تین بچے کو سنا دیں اور بچے سمجھ بھی نہیں پائیں گے احکام کو تو یہ اس سے مراد نہیں اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو تحریر کر کے کہیں ایسی مسجد یا ایسی جگہ پر ٹانگ دیا لٹکا دیا کہ جس سے لوگ پڑھیں اور فائدہ پہنچے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ احکام جو ہے اپنی قدرت کے مطابق لوگ تک پہنچا دیا لیکن دو تین لوگوں کو سنا کر بات کو رفع دفع کرنا یا آگے پھر بیان نہ کرنا اور یہ سوچنا کہ حضور نے فرمایا کہ چالیس حدیثیں میری امت تک جو پہنچا دے تو اس کا انجام علماء کے ساتھ ہوگا لہٰذا میں دو تین لوگوں کو پہنچاتا ہوں تو غالباً اس میں دو تین لوگوں کا یا دو تین بچوں کا جیسا کہ معاملہ ہے یہ اس سے حق ادا نہیں ہوگا تو آپ نے جو چالیس حدیثیں یاد کریں ہیں بہتر ہے کہ ان کو جب جب آپ کو ٹائم ملے ان تک لوگوں تک پہنچا دیں یعنی کبھی کسی سے ملاقات ہو تو اس کو فرمان وغیرہ بتا دیں یا ایسی کوئی پیمپلٹ وغیرہ کروالیں جس سے آپ لوگوں کو دے دیں تاکہ وہ بندہ اس کو یاد کر سکے تو اس طریقے سے معاملہ ہوگا باقی اگر اللہ چاہے گا آپ کی نیت کے اندر اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ جتنی آپ کی کوشش ہوگی اور کوشش میں دو چار لوگ تک بھی آپ نے پہنچا دی تو آپ کا حشر جو ہے وہ علماء کے ساتھ ہوگا لیکن عالم اٹھائے جانا اور علماء کے ساتھ ہونے میں تھوڑا سا فرق ہے اس چیز کو آپ جو ہے اس کی شرع علماء سے اور معلوم کر لیں کہ عالم کے ساتھ اٹھائے جانے کے کیا معنی ہے اور عالم اٹھائے جانے کے کیا معنی ہے تو باقی ہے کہ بچے اس کے اندر کیونکہ وہ مکلف بھی نہیں شریعت کے تو ایسے میں اگر چھوٹے بچوں کو حدیثیں سنا دی جائیں تو اس کا کوئی زیادہ نفع نہیں ہوگا کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا